بیرونی فائننسنگ نہ ملنے کی صورت میں آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ سے کرز کی پراہمی موقع ہونے کا امکان ہے عالی سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو تصدیق کی ہے کہ پاکستان کو اپنا دستقات شدہ لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ کو بھیجنا ہوگا جس میں اس تحریری وعدے کے ساتھ سینتیس ماہ کے ای ایف ایف کے تحت ساتھ ارب ڈالرز کی منظوری پر گوھر کرنے کی ترخواست ہوگی کم نہیں ہوئی بڑھ رہی ہیں دیکھیں برہ جولائی کو پاکستان اور ایم ایف کے درمیان ایک سٹاف نیول ایگریمٹ ہوا تھا اور یوزیلی فور تو سکس ویکس لگتے ہیں ایگزیکیٹیو بورڈ میں یہ نرخواست لے جانے کے لیے لیکن ابھی تک اٹھارہ سپٹمبر تک جو ہے وہ ایم ایف کا کلنڈر جاری ہو چکا ہے لیکن ابھی تک پاکستان اس لسٹ میں شامل نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ رول اوور ہے اور اس کے ساتھ جو ایکسٹرنیل فینینسنگ کا گیپ ہے جس میں دو بلین ڈالرز آئی ایم ایم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں جس میں بان پائر ڈو بلین ڈالرز کے لیے ہم نے سعودی عرب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ڈیفرٹ پییمنٹ پہ سعودی آئل فیسلٹی اور آٹھ سو ملین ڈالرز ہم بسیکلی کوشش کر رہے ہیں کمرشل فینینسنگ کی لیکن بنیادی طور پر یہ کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی اگر یہ کنفرمیشن اس ویگ کے دوران نہیں ہوتی اور لیٹر آف انٹینٹ ہم بقاعدہ یعنی آئی ایم ایف کو درخواست نہیں بجواتے تو پھر اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ یہ جو بورڈ کی میٹنگ پاکستان کو کنسٹر کرنے کے لیے ہوگی یہ اکتوبر میں چلی جائے گی لیکن جو پاکستانی ایسارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اسی ویگ کے دوران جو ایکسٹرنل فینینسنگ کی ریکوائرمنٹ کی کنفرمیشن ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے ٹھیک ہے پہنچ گئے ہم حتاب حیدر صاحب میں بتایا رہے تھے کہ پاکستان کو امیدین تو ہیں لیکن اب تک کنفرمیشن ملی نہیں ہے جس کے بعد لیٹر آف انٹینٹ جاری کرنا ہوگا